ہیلو سٹوڈنٹس سٹوڈنٹ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ ایکزیم کے پوائنٹ آف یو سے کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ کچھ ایم سی کیوز ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی اور یہ اکثر یہ جو ہے لازٹ ایکزیم میں بھی آئے ہوئے ہیں سی ایم ٹویو کر ایل ایچ وی کے اور یہ کافی زیادہ یہ قویسٹن جو ہے ہم نے جو چوز کی ہیں یہ فائی ویر میں آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا سٹوڈنٹ ایم سی کیوز ہے پچیس سالہ رقصانہ حامل کے دوران ادواعات کے استعمال کرتی تھی جس کی وجہ سے جو کیا ہوا کہ پکھانے کا رنگ کالا ہو گیا تو اس میں سے کیا وجہ آتو ہی کہ جس کی وجہ سے پکھانے کا رنگ کالا ہوا تو سٹوڈنٹ اس میں آئرن کی وجہ سے ہوا کیلشن کے یا ویٹامینز کی وجہ سے تو اس میں کیا ہوا کہ یہ آئرن کی وجہ سے ہوا ٹھیک ہے تو آپ آئرن پر ٹک کریں گے نیکس آجا تھا پچیس سالہ سمیرہ مڈوائف کے پاس مائنہ کروانے آئی ہے اس کو پانچ ماہ کا حمل وجہنا میں خارش کی شکائط ہے اب وہ مائنہ کرنے پر پتا چلا کہ اس کے وجہنا سے سفید دودھ یا رنگ کا مواد خارج ہو رہا ہے وجہنا کے اندر سفید دھپے بھی ہیں مڈوائف کی کیا تشخیص مطبع یہاں پر مڈوائف کیا اس پر تشخیص کرے گی بکٹیریل بجائنس ہو سکتا ہے پیلویک انفلامیشن ہو سکتی ہے یا پھر کینڈائیٹس ہو سکتا ہے پشاپ کا انفیکشن تو یہاں پر سلوڑن یہ بکٹیریل بجائنس ہو سکتا ہے اس میں پھر بجائنہ میں کچھ دبے سے بھی محسوس ہوتے ہیں نیکسٹ آجا تھا تھرڈ باگم سی کیوز ممولی نوعیت کا پری کلمشیا میں پشاپ میں پروٹین کی مقدار کتنی ہوتی ہے 0.3 میلی گرام ہوتی ہے 3000 میلی گرام 3000 مایکرو گرام ہوتی ہے یا 0.3 گرام ہوتی ہے یا پھر 0.03 گرام ہوتی ہے تو اس میں سٹوڈنٹ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 0.3 گرام ہوتی ہے 4 ہے لیبر کے کتنے مرحلے ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹ لیبر کے کتنے ٹوٹل چار مرحلے ہوتے ہیں بک میں آپ کو 3 ملیں گے 1st, 2nd, 3rd stage لیکن اگر ایکزائم میں آپ سے پوچھا جائے تو ایک 4 بھی ہوتا ہے یعنی کہ observation والا period بھی اس کو بھی ہم اس کے ساتھ ہی گانٹ کرتے ہیں ازلات کی تیزی سے سکڑنا ازلات کا تیزی سے سکڑنا ٹویچنگ اکلیمشیا کی کون سے stage میں ہوتی ہے یعنی کہ ٹویچنگ کون سے stage میں ہوتی ہے تو آپ کے پاس یہ situations لکھی ہیں تو اس میں ٹویچنگ جو ہوتی ہے student وہ ہوتی ہے کلونک stage میں صحیح ہے کلونک stage میں ہوتی ہے ٹویچنگ پھر نیکس آ جاتا ہے رہیلا وہ ہے رہیلا کمیونٹی میڈوائیز کے پاس آئی ہے ایک پیشنگ کا نام ہے یہ اور اس نے بتایا کہ وہ آٹھ ماہ حمل سے اور کچھ دن اسے بجائنہ سے سردیم آئے سبس یا سلیٹی رنگ کا بدبودہ مواد اکراج کی شکائط ہو رہی ہے تو یہاں پر مڈوائیز اس کو کیا مشورہ دے گی تو student اس میں یہ جو پوائنٹس ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ جنسی اطلاعات کے دوران کنڈم کا استعمال صفائی کا خاص طور پر خیال رکھنا یا پھر اوپر دیئے کہ تمام مشورے دے سکتی ہے صحیح ہے تو یہ سبھی جو ہیں یہ اس کو ضرورت ہے کہ یہ استعمال کرے کہ سبھی مشورے دینے کی ضرورت ہے چھیک ہے نیکسٹ آ جاتا ہے پشاب میں پروٹین کی مجود کی دیگر وجہات کی بنا پر ہو سکتی ہے مطبعہ ان میں سے ہو سکتی ہو اور ایک وجہ جس کی وجہ سے نہیں ہوگی تو دل کا فیل ہو جانا پشاب میں ایمنیوتک فلیوٹ کا شامل ہو نہ اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے پشاب کی نلکی کا انفیکشن ہونا اس کی وجہ سے بھی بخار کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے تو اس میں ایک ہی وجہ جس میں نہیں ہوتا وہ ہے دل کا فیل ہو جانا ٹھیک ہے پھر اس میں نیکس آ جاتا ہے آٹھا ہمارا ایم سی کیوز زچکی کے بعد پانچ سو میلی گرام میلی لیٹر سے زیادہ خون کا زیاں ہو جانے کو کیا کہتے ہیں پی پی ایچ کہتے ہیں پی ایچ کلیمشیا یا پھر انیمیا کہتے ہیں تو سٹوڈنٹ اگر پانچ سو سے زیادہ زیاں ہو جائے تو اس کو ہم پی پی ایچ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر نیکس آ جاتا ہے نائن ایم سی کیوز تو اس میں کیا آتا ہے سٹوڈنٹ کے پچیس سالہ زبیدہ حمل کے تیس ہفتوں کے ساتھ کلینک میں چیک اپ کے لیے آئی ہے ٹھیک ہے اور اسے خون کی کمی کی شکایت ہے آپ اسے درزل گزا کا مشورہ نہیں دیں گی ٹھیک ہے یعنی کہ ایک عورت ہے وہ آپ کے پاس آئی ہے چیک اپ کرانے اور اس میں خون کی کمی ہے تو آپ کون سی گزا ہے جو مشورہ نہیں دیں گی تو اس میں کیا ہے گہرے سبس رنگ کی پتوں والی سبسیاں یہ نیمیا میں ضروری دینی ہوتی ہیں پھر کتو اور شکرکندی دے سکتے ہیں بندی اناناز دے سکتے ہیں مچھلی اور انڈے کا آپ نہیں کریں گی اس کو نیم بھولیں گی کہ مچھلی اور انڈا ٹھیک ہے پھر حمیتہ جو ہے ایک پیشنٹ ہے تیس ہفتوں کی حاملہ ختون کمزوری اور چکر کی شکایت کے ساتھ آئی ہے آپ کے پاس ایک مٹوائی کے پاس اور اس کا رنگ کیا ہو رہا ہے سردی مائل ہو رہا ہے اور ہیومک روپن دس گرام ڈی ایل ہے آپ اس ختون کو کیا ہدایت دیں گے فونک ایسڈ لے گوش زیادہ لے پھر یا تلی ہوئی اشیاء لے یا متوازن گزہ لے تو سٹوڈن یہاں پر یہ جو عورت ہے تیس ہفتوں کے حمل سے ہے اب اس کو ہم متوازن گزہ کا مشورہ دیں گے کہ کیا کریں متوازن گزہ لے اس میں اس کی ساری ضروریات بھوری ہو جائیں گے اور اس کو یہ جو چکر آرہے اور کمزوری ہوگی جب اچھی ڈائٹ لے گی تو چیزیں کور ہو جائیں گے اچھا نیکسٹ آ جاتا ہے کہ یوٹرس کی کانٹریکشن یا درد کی وجہ سے سرویکس کا موں کھلنا شروع ہوتا ہے تو کس تو یہ کیا ہوتی ہے مطبع یہ کس سٹیج میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے پہلی سٹیج دوسری سٹیج چوتھی سٹیج یا تیسری سٹیج تو یوٹرس کانٹریکشن کے دران جات سرویکس کا موں کھلنا شروع ہوتا ہے تو سٹوڈنٹ یہ فرسٹ سٹیج میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹ یہ تو تھے گوچھ ایم سی کیوز جو ایک زیم کے پوائنٹ آف یو سے کافی امپورٹنٹ تھے تو آپ ان کو اچھے سے دیکھ لیجئے گا پھر میں ایک اور آپ کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کروں گی تو اس میں بھی پھر کچھ ہم ایم سی کیوز کو ڈسکس کریں گے تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند رہا ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو بھی سسکرائب کریں شکریہ